بزار چناوی رنگ میں رنگا ہوا ہے لوگ سبا چناف کی تاریخوں کے اعلان کے بعد بزار گلزار ہے لگتا ہے چناوی نتیجوں کی چنتہ کو بھول وہ نکل پڑا ہے نئے شکر نئے آیام کھوجنے حال کی تیزی دیکھ کر لگتا ہے بزار میں الیکشن فیور چڑھا ہوا ہے کچھ دنوں بعد دیش اچھی سرکار چننے کے لیے ووٹ کرے گا ادھر نویشک ایسے شیروں کے سیلیکشن کے لیے بیتاب ہیں جن پر الیکشن کا اثر پڑے گا یعنی ایسے شیر جو چناف سے پہلے اور چناف کے بعد زوردار چال دکھا سکتے ہیں اس کام میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں آج ہم نویشکوں کے لیے سیاست کی زمین پر منافع کی نیو رکھنے جا رہے ہیں ایلیکشن سیلیکشن جو آپ لوگ closely 12.30 کے سپیشلز وچ آؤٹ کرتے ہوں گے آپ کو لگے گا یہ نام سیمیلر ہے آج چکا ہے بلکل آج چکا ہے ایلیکشن سیلیکشن یہ وہ شو تھا جب پانچ راجیوں میں وہ ایلیکشن ہونے والے تھے اس سے پہلے ہم نے یہ سٹو ہوتا رہا تھا ایلیکشن سیلیکشن اور آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ ایلیکشن کے سمیں جس طرح کے ٹگڑے سپنڈز ہوتے ہیں اعلان ہوتے ہیں کئی ساری کمپنیز کئی سارے سیکٹرز کئی سارے پاکٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں مومنٹم آتا ہے یہ ایٹلیس بازار ایزیوم کرتا ہے تو کیا باقی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس پاکٹ اس سیکٹر کا سب سے اچھا بیٹ کونسا ہے وہ جاننے کی کوشش تھی اچھا پانچ راجیوں کے جب الیکشن والی بات تھی اس سے ہو سکتا ہے اس بار کی تھیم بدلے گی کیونکہ اس بار عام چناؤ بڑا گیم الگ طرح سے اچار سہیتہ لاغو ہو گئی ہے تو کافی ساری سیکٹرز بدلیں گے لیکن آئیڈیا بیسیکلی وہی ہے اچھے سٹوک چننے کا جو الیکشن تھیم سے ڈرائیو ہو سکتے ہیں شاید مدد کرنے کے لئے آج دیش کے جو آنے مانے میڈ کیپ سپیس سٹوک سیلیکشنز کے لیے اپنی پکس کے لیے جاننے جانے والے چہرے ہیں آپ لوگ کی سکرینز پر ہوم کیپل کے راجیش شکروال اور ٹریٹ سوٹ بروکنگ کے سندیب جہن آپ دونوں کا سواگت ہے اور راجیش تو مجھے یاد ہے جب ہم لوگ الیکشن سیلیکشن کا وہ شو کر رہا تھے پانچ راجیوں میں تب راجیش ان پینلیس میں سے ایک پینلیس تھے تو راجیش پھر سے فیچر کرتے ہوئے لیکن چلیے شروعات کروں گا اس میں مارکٹ کا موڈ وڈ گوش کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں نیچے آپ لوگ کی سریج پہ چلی رہا ہے ریکارڈ ہائیز پہ ایکوٹی مارک بینک نفٹی پہنچتا ہوا مومنٹم بہت سٹرونگ پر دیان رکھیں میں پڑھ رہا تھا ایکانومی آف الیکشن اس بار کہا جا رہا ہے ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاؤس جو گی الیکشنز کی وہ سات بلین ڈالرز خرج کرنے والے ہیں یہ میں مانتا نہیں اس سے کہیں بڑا آکڑا ہوگا لیکن سات بلین ڈالر اگر واقع ہونے والے سامنے سامنے تو پچاس ہزار کروپے کے آس پاس کے خرج کی بات کری جاری ہے جو کی دوہزار چودہ سے چالیس پرسنٹ زیادہ ہوگا جو دوہزار چودہ کی الیکشنز سے امریکن الیکشن جب دوہزار سولہ میں ہوئے تھے تو ساڑھے چھے بلین ڈالرز خرج کرے گئے تھے پر ہماری ہمارا جو اس طرح کا الیکشن جمبوری جسم میں جو ہے زیادہ ہوتلی کانٹسٹڈ ہوگا ایم شور 2014 کے مقابلے 2019 کے عام چناؤ سپینڈ تو اس سے کہیں زیادہ ہونے والے ہیں اب اتنا تکڑا سپینڈ ہوگا اور ہم لوگ ایسی باتچیت کر رہے تھے تو نیرات کیونکہ رائے وریلیز ہیں یو پی کے ایک دم پولٹیکل لینڈسکیپ سے واقف ہیں تو بڑا انٹریسٹنگ ٹیک بتا رہے تھے سب سے پہلے تو جو کانٹسٹنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا خرج کرتے ہیں گاڑیوں پہ پکڑا دی آتی لٹلی بیس بولیرو خرید لی گئیں اتنی بائیکیں خرید لی گئیں اپنے لوگوں کو پڑا دی گئیں دور ٹو دور کیمپیننگ کے لیے تو اس لئے سب سے پہلے میں آٹو سٹاک سکرینز پر لے کر آیا ہمارا ڈیکٹر ساہب اب یہ وہ کمپنیز ہیں لاجلی ایسے سپینڈز کا ایم 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 کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ ایمیو ویز میں یہی سب سے بڑی پکڑ ڑکتی ہے کمپنی اس کے بعد میں کچھ ٹو ویلر مینفیکچرز آپ لوگ کی سکرینز پر بجا جاتو اس لئے نہیں کیونکہ بجا جاتو تھوڑا ایکسپورٹ لیٹڈ پلے زیادہ ہوتا ہے پر ہیرو موٹو کاپ وہ ہنڈرڈ سی سی بائیک جانی جاتی ہے ایک کمپنی ٹی ویس موٹرز آئی شر موٹرز وہ بولیٹ وغیرہ پر یہ وہ لاجلی کمپنیز ہیں جن کو اگر ایسا واقعی ہوتا ہے اب یہ کئی سارے کنٹیسٹنز ایسا کرتے ہوں گے اب اس سے کتنا بڑا لاجل لانسکر میں فرق پڑتا ہے یہ ایک کوئیشن مارک ہے لیکن یہ کمپنیز ہیں جن کو ایونچنی واقعی فائدہ ہوتا ہے جب الیکشن کے تگڑے سپینڈز ہوتے ہیں اور ایمپیز ایمیلیز جب کنٹیسٹ کرنے آتے ہیں تو ایسا کھرچہ اپ فرنڈ کرتے ہیں کہا جاتا ہے تو راجے جی آپ کے پاس آتا ہوں شروعات آپ کے ساتھ اب یہ کمپنیوں کو کتنا فائدہ ہوگا یہ تو خیر نہ کمپنی کبھی بتائیں گی نہ ہمیں کبھی پتا چلے گا پر یہ ایکسپیکٹیشن لائکلی ہوتا ہے پر اس سمیں ان سٹاکس میں سے یا پھر آٹو ایزا سپیس میں سے آپ کے سٹاک پہ دال لگا ہوں گے سر اس الیکشن کی مومنٹم اس الیکشن کی ریلی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں آشی جی صحیح کا آپ نے کی جب اتنے بڑے خرشے پچاس ہے ہر کورڈو جو فگر آپ بتا رہے ہیں اگر ویسے ہوتے ہیں تو واقعی کچھ تو روپے بڑھتے بھی ہیں اور جس کا سیدھا فائدہ کمپنیوں کو ہوتا ہے کیونکہ ان کے پرڈکٹس پکتے ہیں اور اس لیات سے آٹو میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے مہندرہ اینڈ مہندرہ کا نام سب سے پہلے زبان پر آتا ہے کیونکہ نہ کیول آٹو کے کارن سے ان کو فائدہ ہوگا بہت ساری ایسیویز کی لوگ کریں گے بلکہ رورل سپینڈز بھی اگر بڑھتا ہے جو کی گورنمنٹ کا فوکس رہا ہے تو چونکہ وہ رورل ایکوپمنٹ میں بھی ہے تو اس طرقے سے بھی ان کو فائدہ ہوگا تو دونوں ڈیویشن میں انہیں پوزیٹیف فرق پڑے گا اس بار کے نمبرز بھی ٹھیک ٹاک آئے تھے ڈیسینڈ تھے بارہ پرسنٹ کے آس پاس کی ٹاپ لائن دیکھی گئی تھی ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح کے کریکشن سٹاک نے دیکھا ہے وہ سارے نیگٹیوز آلیڈی ڈیسکاؤنٹ ہو چکے ہیں اور اس طرح کے جو خرچے آ رہے ہیں جو الیکشن کے جو فائدہ ہے نہ کیول اور سرکار کا بھی جو فوکس رہے گا آنے والے دینوں میں رورل پہ تو ان سب چیزوں کے مدینہ در مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپ پک ہونا چاہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کریکشن کے بعد ویلویشن بہت سستے ہو گئے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھو تو فرنٹ لائن کی کمپنی جو اپنے آپ میں اتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا برائنڈ ہے پندرہ سے بھی کم کی پی پے ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں بلکل خریداری کرنی چاہے ٹارگٹ ہمارا آٹھ سو روپے کا رہے گا مدینہ موودی کے لیے ٹھیک بات مہندرہ این مہندرہ کئی سارے ریزن سے ناسیف الیکشن وہ ملٹی ایوٹلیٹی ویکلز کے جو بکوالی ہوتی ہے بگری تگڑی ہوتی ہے ساتھ ساتھ یعنی کی ایوی کو لے کر بھی اس کمپنی کے لیے اچھے چھے خبریں آتی رہتی تو اس کو تو اپنے ریڈا آپ پر رکھیں ایم این ایم وہ سٹاک جس میں آپ خرداری کر سکتے ہیں جب میں نے کہا پانچ بلین ڈالر کے سپنڈز وہ بھی میں مانتا نہیں اس سے کہیں زیادہ خرچے ہونے والے ہیں سات بلین ڈالرز معاف کیجے گا اور اس سے زیادہ خرچے ہوتے ہیں دراصل الیکشنز میں جب عام چناب آتے ہیں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں وہ ریپورٹ ہائلائٹ کرتے ہیں سب سے تگڑا خرچ ہوگا شوشل میڈیا پر میکزمم خرچ وہاں جانا ہے اس بار اس کے بعد ٹرائیویل پہ ایڈورٹیزمنٹس پہ ہیلیکاپٹرز پہ ایسیو ویز پر جس کی ہم نے بات کری ایمیو ویز ایسیو ویز اس کی تو ہم نے بات کر لی ہیلیکاپٹرز پہ دو لسٹڈ کمدیاں ہیں حالاکہ ان کی بات نہیں کرنا چاہوں گا ایک تو گلوبل ویکٹرہ ہے جس کی عام طور پر اس چینل پر باتچیت ہوتی نہیں ہے دوسرا ONGC ہے جس کا پوانہنز ایک عام ہے لیکن ONGC کو اس عام سے بہت ایک فرق پڑتا ہے نہیں اسی لئے اس چرچہ پہ جاتے نہیں لیکن ایڈورٹیزمنٹ میں نے مس آؤٹ کر دیا جب میں نے آپ لوگ کچھ سیکٹرز بیجے تھے تو سندیب سار آپ کے لئے ایڈورٹیزمنٹ ویسی آنے چاہیے اور اس میں لاجلی وہ پرنٹ میڈیا کمپنیز ایڈورٹی میڈیا ڈی بی کورپ جاگران پرکاشن یہ سب وہ کمپنیز جو آپ لوگ کی سکرینز پر آئیں گی ان سب کو ذرا حصل واقعی فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کونسا آگیا ہے چھوڑ دیجئے پرنٹ میڈیا کمپنیز کی بات کر رہا ہوں کوئی پرنٹ میڈیا کمپنیز آپ کو ریڈار پہ ہوگی کیا سر آپ خرید ہوگے کیونکہ ہوتا تو سپنٹ چکڑا ہے آپ نے تو پیشلے کچھ جنوں سے ویسی پورے پورے پرنے کا عادہ نے دیکھنے شروع ہو گئے سرکار کی طرف سے یا بلکل بلکل پہلے تو دیکھیں election selection نام بہترین اور اگدم سمائے ڈرما گرم ہے اور اس ٹائم پہ زبردست یہ ٹوپک ہے پرنٹ میڈیا والے سٹاکس ہیں وہاں پہ اتنا بڑا کوئی مومنٹ نہیں آیا مارکٹ بھلے چلے ہو بٹ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جاگرن اور ڈی بی کار ان دونوں میں سے میں سیلیکٹ کرنے کوشش کروں گا اور میں جاؤں گا جاگرن کے ساتھ وہاں پہ دھیان دیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑ ویسے بھی بہت کنیکٹیڈ ہے ڈاؤن سائیڈ تو مجھے لگتا ہے جاگرن اور ڈی بی کار یہ دونوں پہ جانتے سکتے ہیں بڑ جاگرن will be my preferred ڈی با ہندی ہارٹ لینڈ جو ہم کہتے ہیں وہاں پر ہی کمپنیز کیٹر کرتے ہیں ڈی بی کار اور جاگرن پرکاشن جہاں پہ سب سے فیرسلی یہ الیکشن کنٹیسٹ کرے جاتے ہیں فیرسلی کنٹیسٹ کرے جائیں گے تو اتنا ہی اور یہ سچ ہے کہ ان پرینٹ میڈیا کمپنیز کے مینجمنٹ خود آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تکڑے گینز ہوتے ہیں الیکشن کے جلتے ہیں ان کمپنیز کو تو ان دونوں کمپنیز کو ڈاپ رکھیں اور سب سے بہتر پک ہو سکتی ہے جاگرن پرکاشن اس لیے ہاتھ سے اچھا اب تو وہ الیکشن سپنڈ اپنی جگہ اب آپ dates انانانس کر دیں الیکشن کمیشن نے اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہونے والی اب سب کمپنیز سب پولٹیکل پارٹیز کی ہم وہ آتے ہو دیکھیں گے مینیفیسٹوز اور کافی چیزیں تو بہت ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مینیفیسٹو میں آپ کو نظر آئے گی یا تو رولنگ ڈیسپینسیشن کا تو موڈ پتہ ہی ہے ہمیں کہاں کا فوکس کر رہے ہیں اور جو باقی پارٹیز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے اپنے اپنے نوول سکیمز لے کر آئیں گی سب سے امپورٹنٹ ہوگا فارمرز کو کسانوں کو وہ پش دینے کی کوشش مینیفیسٹو میں تو بڑی بڑی باتیں ہوں گی اس میں بڑا لائکلی مجھے لگ رہا ہے کہ ایگری ایمیسپی کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے اور اس بار پھر سے سب بولیں گے بڑھانے کی بات ہوگی ہے ایمیسپی ہم اور بڑھائیں گے اور فائدہ ہوگا جبکہ سرکار نے روڈ مپ ایکچلی دوہزار اکیس باش تک کا ایمیسپی بڑھانے کا دے رکھا ہے لیکن اس کے بابجود آئیم شور مینیفیسٹوز میں آئے گا ایمیسپی بڑھے گی کسان زیادہ کمائیں گے تو سب سے پہلا آپ کو فرٹلائزر کمپنیز آپ لوگ کی سکرینز پر کورومنڈل چمبل سرکاری چمبل بھی ویلیو پک کے طور پر چینل پر دیا آپ کے کورومنڈل بھی فیبریٹس میں سے ہے بٹ پھر بھی چاروں میں سے میں نے چمبل فرٹلائزر کو لیا ہے کیونکہ مجھے مینجمنٹ سمہاو چاروں میں سے بیسٹ شاید چمبل کا لگا اور جس طریقے سے انہوں نے پاس میں بھی ایسپینشن کیا ہے اور جو اگر آپ فنڈامنٹلز تو بڑھیا ہی ہے ساتھ میں ٹیکنیکلز کو پھر میں نے دیکھا کہ ٹائننگ کیسے لی جائے تو یہی آیا کہ چمبل کے ساتھ جایا جائے باقی آٹھ سی ایف اگین میرا فیبریٹ پک ہے بہت ہی اچھے ویلیویشن پہ ہے اور جی ایس ایف سے بھی کافی کریکٹڈ ہے تو وہاں پہ بھی جنہوں نے لے رکھا وہ سب گولڈ کر کے رکھے ہیں اور چمبل سرڈنلی بائنٹ پی جا سکتے ہیں چمبل چمبل فرٹلائزر وہ دو سو چالیس کے تارگیٹس آپ لوگ کی سکرینز پر یعنی کی چمبل ان لیول سے چالیس پرسنٹ سے زیادہ کے ریٹرنز دے سکتا ہے وہ سٹوک کو ریڈاپ پہ رکھے حالانکہ ساری فرٹلائزر کمپنیز پسند آتی ہیں اب کیونکہ میں نے اگری لیٹڈ ٹیم کری تو سندیف صاحب آپ ہی کے لئے اگلا سوال اب ایک تو ایم ایس پی بڑھنا شاید بہت لائکلی ہوگا منیفیسٹوز میں نظر آئے دوسرا آج کل کا بز ورڈ جو ہے آپ فرنٹ دیکھ جائے تو لگتا ہے ہم بہت کرنے والے کسانوں کے لئے وہ ہے لون ویورز اور اب جس طرح سے سٹیٹ الیکشنز کے بات کانگریس نے جواب جگوں پہ آلڈی اناؤنس کر دیئے مودی سرکار بھی کوئی نہ کوئی ٹویسٹ کی دیرے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ لون ویورز زیادہ تر منیفیسٹوز میں آپ کو ضرور روڈ نظر آئے گا اب ایسے میں جب لون ویورز ہوں گے تو اور بھی ایگلی ریلیٹڈ سٹیمز ہیں مثال کے طور پر جیند ایرگیشن ای پی سی ایرگیشن اب اس نے نام بدل دیا ہے مہندرہ ای پی سی ایرگیشن ہو چکا ہے یا پھر کاویری سیڈ مونسانٹو جیسی کمپنیز تو ایرگیشن ریلیٹڈ ڈریپ ڈیگیشن سپرنکلرز والی کمپنیز یا پھر یہ سیڈ ریلیٹڈ بزنسز یہ سب بھی دھندے فائدے ہوتے ہیں کسان کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے تو ان سب دھندوں کو ایونچولی فائدہ ہونا چاہیے اب کتہ کیا وہ الگ بات سندیب صاحب ان میں سے کس میں دعو لگاؤ گے آپ ہے کوئی ریڈار پر یا چھوڑ دوں بلکل ہے دیکھیں اس سیکٹر سے تو میں نے بہت سارے سٹاکس پہلے ریکمینڈ کی اور ان فیکٹ ایک دوہزار سترہ والا فرینڈلی سٹاکس بول کے شو آپ کے ساتھ کیا تھا اس میں ایکسل انڈسٹریز کے بارے میں ذکر کیا تھا وہ چار سو ساڑھے چار سو گھتا اور اس کے بعد یہ ملٹی بیگر بنا اور ابھی بھی میں نے واپس سے ہزار روپے کے لگ باگ مو سٹاک ریکمینڈ کی وہ کافی سستے گریب پچیس چھبیس کے پی ملٹیبل پہ ایک ایمین سی جس کا ریٹرن آن کیپیٹل ایمپلویٹ گریب تیس پرسنٹ ہے ریٹرن آن ایکپلٹی گریب اٹھائیس پرسنٹ ہے پھر ساتھ میں جو گروہ ہے پچھلے اگر تین سال کی پوفیٹ کی گروہ دے گے تو گریب بیس پرسنٹ کی ہے یہ سٹاک میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا ٹارگٹ اچھی ہوا پھر کریکٹڈ ہے مجھے لگتا ہے ان لیولز پہ بلکل لینا چاہے اور یہاں سے آرام سے 3220 تک کے ٹارگٹس کے لیے اس سٹاک میں نیویش کریں 20-22 پرسنٹ کا اپسائیڈ موجدہ سنوں سے مونسینٹ آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ایکسل انڈسٹریز جو اس لسٹ میں آپ کو نظر نہیں آئی تھی لیکن وہ اسی تھیم میں اگر پلے کرنا ہے تو اس سٹاک پہ بھی آپ دعو لگا سکتے ہیں اچھا ایک 2014 سے آپ نے نوٹس کرو گا 2019 کے بیچ میں مودی سرکار نے ہاؤزنگ کو بڑا تھرسٹ دینے کی کوشش کری ہے وہ تھرسٹ تو اگر مودی سرکار واپس ہے تو لائک لیے کنٹینی ہوگا مینیفیسٹوں میں آپ کو ضرور نظر آئے گا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئیم شور اور باقی کی بڑی پولٹیکل پارٹی سب ہاؤزنگ پر کوئی نہ کوئی سکیم یا تھرسٹ کی بات کریں گے اپنے اپنے پیمانے پر اب ہاؤزنگ فور آل جب بات کرتے ہیں افورڈبل ہاؤزنگ کی بات کرتے ہیں تو سب کو فائدہ نہیں ہونا کئی ساری کمپنیز تو دیان رکے چھوٹی چھوٹی کمپنیز اور نون لسٹڈ سپیس تو ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا اس طرح میں بھی لسٹڈ سپیس میں پریسٹیج اسٹیٹس ہے مہندرہ لائف سپیس ہے جو آلیڈی کمٹ کر چکے ہیں خیر اب دیدرے زیادہ در کمپنیز افورڈبل ہاؤزنگ کی طرف بڑھیں کیونکہ سرکار نے واقعی بہت تکڑے پوچھ دی ہیں تو ہاؤزنگ میں ہی ہے سمجھ میں آتی ہے مجھے لیکن اب تک جو اصل فائدہ جس کو ملا ہے وہ ان بی ایف سی سپیس یہ بیچ کے لیکنیٹی ایشیوز کو چھوڑ دی جا تو ان بی ایف سیز کی دراصل جس طرح کا آپ نے لون گروت مومنٹم آتا ہو دیکھا تھا ڈس بسمنٹ جو چھال دیکھا تھا وہ دراصل اس لئے تھا کہ یہ ہاؤزنگ فر آل افورڈبل ہاؤزنگ کو جو پوش ملا تھا ان کو سب سے پہلے فائدہ ملنا شروع ہوا تھا اب اس لسٹ پہ ایسے نام سے جو آج کل آپ لینا پسند نہیں کرتے ہیں تو میں نے کیا کرتا سیفر بیٹ سکرین پہ دکھائیں لائیسی آززنگ فرنان سکان فن ہوم بیٹر پیڈگری کی کمپنی ہو سکتا یہ رہا پہ رہے راجز جی اب ضروری نہیں آپ ان پہ رہے جو پیٹ گئے ہیں جو کنسرن والے پاکٹس ان پہ بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے پاوندی نہیں ہے یہ چارج سٹوک تو میرے زہن میں تھے ادروائز ہاؤزنگ یا پھر افورڈبل ہاؤزنگ کو پلے کرنے کے لئے آپ کونسا سٹوک یوز کریں گے سار یا کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے دیکھیں آجیز جی ہم نے always یہ maintain کیا ہے کہ real estate as a space exciting ہے بٹ جتنی چنتائیں اس میں ہیں جتنی corporate governance کے ایشو ہے debt کے ایشو ہے inventory کے ایشو ہے ان سب چیزوں کے امد دے نظر retail نیوی شکو کو وہاں سے دور رہنا چاہیے اب سوال یہ اوٹتا ہے کہ affordable housing پر کوئی بھی سرکار آئے منہ کوئی بھی جیت کر آئے اس کا ایک focus رہنے والا ہے manifestos میں سب کا نام ہونے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے play کرنے کے لئے ایک proxy play ہو سکتے ہیں housing finance companies اور ایک word آپ نے ابھی use کری pedigree تو pedigree اگر شاندار کہی جائے تو اس لسٹ میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ LIC housing کی ہے کیونکہ LIC ان کی parent company ہے جس کے currency کے cost of fund بہت ہی سستے میں پڑھتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں loan book اچھی ہو رہی ہے management نے خود درشاہ ہے کہ 15% کے اس پاس کی loan growth ہوگی disbursement حالانکہ اس بار تھوڑے سے دباؤ میں دیکھے گئے تھے بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ one off ہے valuation کے لیات سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دس سے کم کی پی پہ trade کر رہا ہے ڈیڑ پونے دو کی adjusted price to book پہ trade کر رہا ہے pedigree بہت شاندار ہے loan book کی growth اچھی دیکھی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک ایسے stock ہے جو outperform کر سکتا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اچھا خاصہ correction جہل چکا ہے مجھے لگتا ہے 580 روپے کے target مدیم اہودی کے لیے اور اس کے بعد اگر لمبے اہودی میں بھی رکھنا ہو تو میں سمسطہ اس میں continue کرے جا سکتا ہے بہت مدیم اہودی میں ہمارا انموانی ہے 580 کے target کے ساتھ اس میں خریداری کرنی چاہیے housing finance company زیادہ بہتر وکال پہ اس میں LIC housing finance وہ stock جس پہ آپ لگا سکتے دا off rate آپ نے notice بھی کر رہا ہوگا ان تمام housing finance companies سے واپس اچھی پیڈگری والوں میں واپس اچھا لانا شروع ہے رہا پہ رکھیں LIC housing finance کو اچھا جب میں سوچا دا manifesto کی تو آپ کو یاد دوگا last time اور last time چناؤ میں اس کے بعد کئی سارے راجیوں کے elections میں ایک اور وزورڈ آیا تھا وہ تھا شراب بندی اور اس سے کئی ساری political parties نے کافی windfall gains بھی دکھا تھے جب انہوں نے شراب بندی کی بات کری مہلاؤں کے بڑے vote ملے تھے اب ایسے میں اس بار بھی کئی نہ کئی word آسکتا ہے likely ہے اور دوسرا liquor companies کے ایک اور interesting ہے جب میں بہت تگڑے massive spends کی پکڑ اس company کی ہے global spirit میں نے آپ کی scenes پر رکھ ہے گھومر نارنگی نیمبو ہیر رانجا اس طرح کے brand آپ نے North India میں دیکھے ہوں گے وہ سب انہی کے staples ہیں راج جی کس طرف دعو لگائیں گے آپ یہ شراب بندی بندی کی زیادہ حلہ مچنے والا دیکھیں یہ ایسا کنٹروورسیل مددہ ہے جتنی بھی بندی کر لو جس کو پینا ہے وہ پیتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ گم میں بھی پیتے ہیں اور خوشی میں بھی پیتے ہیں تو یہ سیکٹر چلنے ہی والا ہے no ڈاوٹ on that but میری پسند تھوڑی سی ہٹ کے رہے گی میں میکڈوال کے ساتھ جانا چاہوں گا کیونکہ ایک تو برینڈ بہت سٹرانگ ہے نمبر بہت اچھے آئے تھے جو نئے لانچز ہو رہے ہیں اس وے لے کر کے یا جو نئے مارکیٹنگ سٹیٹیجی کمپنی لے رہی ہے ان سب چیزوں کے مددے نظر even اچھی upside ہو سکتی ہے بہت میرا یہ مان ہے کہ جیسے لوکل برینڈز تو رورل میں حالانکہ میرا اتنا ایڈیا نہیں ہے بہت میرے کو یہ لگتا ہے کہ جہاں پر پیسے جیادہ آئیں گے تو لوگ consumer preference جو ہے کنزمشن کی وہ شیفت ہوگی فرم دیسی ٹو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا زیادہ اچھال آ سکتا ہے ٹھیک بہت راجی جی پسند ہے مکڈویلز میں سٹوک کی بات کر ریڈی سپیرٹ سندیب جی آپ کی پسند کیا ہے ریڈی کو خیتان ان فاکٹ آپ نے بہت صحیح کہ ایم آئیل کافی چلتے اور ان میں سے میں کبھی آپ کے چینل پہ ایک بھر آئیل بھی ریکمینڈ کیا ہوا ہے بہت بہت زیادہ پریمیم برینڈ بھی بھر راجی جی نے کہ کئی لوگ گریجویٹ کر سکتے تھوڑا رامپور کا کچھ پتہ چلا بٹل لگی آپ کے کیا بلکل رامپور ایک بیتری نینوں نے پریمیم بھر ملی گی ملی آپ کو ہاں میں دیکھی ہے میں دیکھی آسی جی میں دیکھی تھی جب میں چائینا ٹرپ پہ تھا وہاں میرے کو دیکھنے کو ملی تھی اور بہت اچھی پائزز بھی بھی دیمانڈ کر رہے کمپیر جو سنگل مال رسکیز پائزز مل رہی ہے اور اچھا مل رہی میک اگر 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 بیگ جو ایٹ پی اگر بیگ اگر اگر نام ایتنا بہتری رہا تو میرے حساب سے ریڈی کو کھتان بلکل اچھا لگتا ہے لیول پر ڈاؤنس بہت تم لگتی ہے اور مجھے لگتا آنے والے کچھ پورٹر میں دکھا سکتا ایک بات تو اب تک ہم نے بات کری اس میں جاگرن پرکاشن پرنٹ میڈیا کمپنیز میں اٹوز میں مہندرہ سترہ پرسنٹ کا اپسائیٹ نہیں آسی دے سکتا ہے چمبل فٹلائزر چالیس پرسنٹ کے اپسائٹ کے سب سے زیادہ سویٹ سپورٹ پہ سمیں نظر آتا ہے اور لکھر میں انیٹ سپیرٹ مکڈوول پندرہ پرسنٹ کا اپسائیٹ اور ریڈکو کھہدان بھی ایکسپورٹ کو پسند آتا ہے 18% تک کی تیزی یہ سٹاک بھی یہاں سی ڈیلیور کر سکتا ہے چھوٹا سا بریک لے رہا بریک کے اس پہ زیادہ سمیں تو بچنا نہیں والا میرے پاس لیکن پھر بھی کئی ساری اور essential themes ہیں جو discuss کرنی کی ضرورت ہے لیکن تر لیکن پھر بھی زندیب جی ایک بات بتائیں ان levels کے آس پاس کوئی سٹاک داؤ لگائیں گے کیا اٹلاس سائیکل پہلے بھی میں نے ریکمین کیا اور اس کے بعد ملٹی بیگر بھی بنا تھا اور پھر واپس سے بڑا کریکشن آیا ہے سپلیٹ بھی مجھے لگتا کہ ایک بہت بڑی ہے تو مجھے لگتا کہ یہاں پہ ایک بار کے لیے ڈاؤ لگائے جا سکتا ہے اور آرام سے مجھے لگتا کہ جو ٹارگیٹ ہیں قریب ایک سو کندر سے بیس ٹارگیٹ ہیں 42% 43% اپ سائیڈ کے جاتے جاتے آئل مارکٹنگ کمپنیز اب ان کی ایلیکشن کے فیز میں بڑھتا ہے اب وہ بھوپو بجانے کی جارت تو ہے نہیں آج کل تو door to door کمپیننگ ہوتی ہے جو ایم ایم کی کتی کاریاں خرید دی بائک سے خرید دی اور ہسٹری کہتی ہے کنزمشن ایکٹیو آئل کا اس دوران بڑھتا ہے تو تینوں آئل مارکٹنگ پتیشت کے آس پاس کے بڑھت آنے والے ایک سال میں ہو سکتی ہے ایک تو کروڈ جس طرح سے کریٹ کر چکا ہے اپنے ہائی سے ہمیں لگتا ہے کہ 63 سے 65 ڈالر کے بیچ میں ہی رہنے والا تو اس وجہ سے انڈر ریکاوریس کی کوئی بہت جا دا گنجائش نہیں بیچ سرکار نیچ ٹھیک بار تینو پسند آتی اپنی چوز کر لیں 15 سے 20 پسند کا upside سندید جی راجی جی آپ جنہوں کا جڑنے کے لئے بہت 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 دھنے واد اور آپ سب کا اس خاص پیش کش کو کچھ پاکیٹ مس آؤٹ بھی ہوگئی میرے پاس تو election کی theme تو شروع ہوئی ہے اگلے ایک دو مہینے تو ایسے کئی سارے shows definite angles کے میں لے کر آؤں گا تو سب theme cover ہو جائیں گی break کے اس پار بھی news coverage cnbc آس پہ continue کرے گا نمشکار